پپیتہ ہر دور میں بڑا بہت کامجاب اور منافع وقت یہ فائل رہا ہے پپیتے کی دن با دیر ابھی ضرورت بڑھتی ہی آ رہی ہے یہ میدے کے لیے بھی بہت بہترین ہے اور شوگر کے لیے بھی بہت بہترین ہے تو یہ اس کی بہت ڈمانڈ ہے ہر ملک میں سعودیہ عرب میں یہ بہت بہترین کاچ کیا جا سکتا ہے سعودیہ میں جہاں پانی کھا رہا ہے جہاں پانی کربا ہے وہاں بہت بہت کامجابی سے یہ لگا جا سکتا ہے یہ جو پپیتہ ہے اس کی خود نصری بنائیں نصری خود بنا کر یہ لگائیں بہت جلدی یہ فائل دینا شروع کر رہتا ہے اور بہت دیر تک یہ فائل دیتا ہے بیس پچیس سال تک یہ فائل دیتا رہتا ہے تو اس میں تھوڑی بماری یہ ویرس کی آتی ہے جو کہ بہت جلدی اس کو کنٹرول کر سکتے ہو تو یہ ٹرپ ایرگیشن سے لگائیں اس کو پانی بہت کام چاہیے تو یہ زمین جو سعودی عرب کی ہے اب وہ ہوا یہ پپیتے کے لیے بہت بہترین ہے میں نے دو تین شاہ پہ دکانیں جو سبجیاں ہیں وہاں فائل فلوٹ ہے میں دیکھے جا کے مپپیتا کوئی اتنا اچھا نہیں تھا تو دوستو یہ اس کا سیڈ بہت سا نیا سیڈ بھی آ چکا ہے پہلے جو لیڈیز 786 ہوتا تھا ابھی یہ اور بھی بیج بہت بہترین ہے جس پہ بیماری بہت کام آتی ہے تو دوستو اس کو کاش کرو یہ بہت منافع فکس یہ فال ہے اور فصل ہے یہ بہت اچھی کام جائب ہے تو یہ ٹرپ پیاریگیشن سے لگائیں اس کے لیے نرسری بنائیں نرسری کے لیے برمینگ کمپوز برمینگ کمپوز گوبر عام مل جاتا ہے سعودی عرب میں یہ مل جاتا ہے جہاں ڈیری فارم بنے ہوئے وہاں سے جو گوبر لے کے اس کو ٹھنڈا کر کے تو اس کو اس کو پر کیچوکے چھوڑ دو چاہے ویسٹڈی کمپوزر اس میں ڈال دو تو یہ برمینگ کمپوز تیار ہو جاتا ہے اس کے ساتھ تھوڑی بہت ہی مٹی رہا کر تو یہ اس کی پنیری کاش کی جائے نرسری بنائی ہے تو یہ ایک دو ماہ میں یہ پنیری تیار ہو جاتی ہے تو اس کے پھر بعد بعد میں سے ٹرانسفر کر کے تو وہ بیڈ بنائیں بیڈ بنا کر وہ اس کو اپنے چھے چھے پانچ پانچ پھوٹ پر اس کا پودا لگائیں تو یہ بہت دیر تک پھول دیتا رہے گا تو دوستوں یہ ایک منافع بخش فصل ہے تو یہ دوستوں اس کو کرو کرنے سے یہ ہوتا ہے تو دوسری یہ میں دوستوں کو اسی لیے میں اس در سعودی عرب میں آیا ہوں کوئی میرے یہ علم اور تجربے سے فیدہ ٹھائیں میں فصلوں کی کاشت کے واحد میں اور جے فصلوں کو کاشت کرنے کے طریقے بتاؤں گا کیونکہ میری عمر اتنی ہو گئی ہے کہ میں بس ابھی تھوڑا عمر بکایا ہوگی پتہ نہیں کتنی ہوگی جو تو اللہ کو پتا ہے تو میری یہ ستر سال میری عمر ہو گئی ہے تو میرا خاندانی کام مجھے کاش کاری کا ہے تو مجھے اس کا بارہ تجربہ ہے اور دوسرے ملکوں میں جا کر دیکھا ہے تو کوئی مجھے کچھ علم ہوا تو میں حد اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں تو دوستوں یہ ویڈیو آگے شیئر کیا کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے فیدہ ٹھائیں میں بہت کوشش کرتا ہوں کہ میں یہ دنیا میں جتنی بیماریاں ہیں یہ ختم ہو جائیں تو یہ اورگینگ سبجیاں پھل اورگینگ ملیں تو اورگینگ سبجیاں پھل یہ کسانی اس کو اگاہ سکتا ہے ملتا ہے اورگینگ سبجم